بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہری عارف حمیل پٹی لخور سے مختلف اور اہم تری خبروں کے ساتھ ناظرین پی ڈی ایم کی چیہیں پی ڈی ایم کی لیڈرشک کی چیہیں اور اداروں پر تنقید بتا رہی ہے کہ طریقے انصاف کے لیڈر کے لیے تمام آئینی رکافتیں ختم ہو رہی ہیں اور وہ بہت جلد رہا ہو کر باہر آ جائیں گے کیونکہ ان کے خلاف ہونے والے بے جان مقدمات آئینی ماہرین کے مطابق اتنے جھوٹے ہیں کہ انہیں دالتوں سے رلیف مل جائے گا آج عمرانہ کی رہائی کو یقینی تھا کہ انہیں رہا کر دیا جائے گا طریقے انصاف کے چیئرمن کی یقینی تھی آج بلا وجہ کی رکٹوں کے بعد ایک مرتبہ پھر عمرانہ کی رہائی کو التواہ میں ڈالا گیا جس پر لطیب خوصہ اور دیگر اوقرہ نے آرگومنٹ دے کے کیے گئے کہ جب سپریم کورڈ حکم کرتی ہے تو پھر الیکشن کمیشن کے وکیل تاہیری حربے استعمال کر رہے ہیں اب آج اس وقت انہوں نے رہا ہونا تھا لیکن کل پر تاریخ ٹرال دی گئی کل سپریم کورڈ نے واضح طور پر اپنے حکم نامے میں لکھا تھا کہ بادیو نظر میں ٹرائل کورڈ نے فیصلوں میں غلطیاں کی ہیں طریقہ انصاف کے چیرمن کو سنا نہیں گیا حق دفاع نہیں دیا گیا اور بادیو نظر میں غلطیاں تھی اور کبھی امکان تھا کہ آج ہر حال میں طریقہ انصاف کے چیرمن کی بیل ہو جائے گی پر تاریخی حربے چند گھنٹے اور چند دن تو چل سکتے ہیں مہینے صدیوں نہیں چل سکتے ناظرین یاد رہے کہ یہ کوئی دورانے سماد جج صاحب کے ریمارکس نہیں ہیں کسی ریمارکس نہیں تھے بلکہ تحریری حکم نامہ تھا کہ اس میں واضح حکم نامے کے باوجود آج اسلام آباد ہائی کورڈ نے سپریم کورڈ کے باوجود عمران ہاں کی سزا مطلق کرنے کا فیصلہ نہیں سنایا جبکہ سیف چسٹس نے کہا تھا کہ اگر کل یعنی کہ آج فیصلہ نہ سنایا گیا تو سپریم کورڈ سنے گی ایسے لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں اور مسلم لیگ ڈون کی لیڈرشپ کی عدلیہ پر خملہ آور ہونا ایسے ہی ہے جیسے الٹرا چورک کو توال کو ڈاٹے ناظرین الیکشن کمیشن کے وکیل کی کوشش ہے کہ کسی طرح کیس کو التواہ میں ڈالا جائے اور اس کو آئینی اور قانونی طریقے پر میرٹ پہ نہ پھڑکا جائے اور عمران خان اندر ہی رہیں اگر عمران خان کی زمانت جس میں یقینی ہے کبھی سائفر میں گرفتار کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں کبھی جلاو گھراو کے مقدمے میں دی جاتی ہیں کبھی یہ وہ نیب جس نے عربوں کھروب عربے کے مقدمات ختم کر دیئے کبھی نیب کیس میں گرفتاریوں کی دھمکی دی جاتی ہے یہ آئین کا دورہ میار اس وقت پاکستان کے میں لے یہ سوالیہ نشان بنا ہوا انسانی حقوق کی وائلیشن ہومین رائٹس کی وائلیشن پر پوری دنیا آواز بلند کر رہی ہے ناظرین کل جمعہ اور سمات بھی مختصر ہوگی اور اس لیے یوں لگتا ہے بادی النظر میں ایسا نظر ہے اب یہ معاملہ اگلے ہفتے میں چلے جائے گا کیونکہ امرار خان طریقہ انصاف کے جماعت اسلام آباد لہور ہائی کو اسلام آباد ہائی کورڈ کے چیف جسس پر عدم اعتماد کر رہے ہیں لیکن سپریم کورڈ کے قوم کے واوجود صرف چند دن یا چند گھنٹے کیا جا سکتا ہے اس کیس کو ہفتوں میں التوار ناممکن ہے اسی دوران سپریم کورڈ میں بھی کیس کی سمات تھی آج ہائی کورڈ میں بھی تھی اور سپریم کورڈ نے کہا تھا اگر ہائی کورڈ فیصلہ نہ کرے گا ہم کریں گے ابن آرہاں کے وکیل لطیف خوصہ نے سپریم کورڈ میں پیش ہو کر بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورڈ میں کیس چل رہا ہے آج ہمیں کمی امکان تھا ہمارے آرگومنٹ مکمل ہو گئے تھے فیصلہ نہیں ہوا تاہم جائج صاحب نے بہتر سمجھا اور کل تک کی تاریخ دے دی لطیف خوصے کے بیان کے بعد سپریم کورڈ نے بھی سمات غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی قانون میں جہاں انصاف ہونے کا تذکرہ ہے وہاں بروقت انصاف ہونے پر زور دیا گیا ہے کیونکہ تاخیری انصاف بھی ظلم کے ذبرے میں آتا ہے ایک صداو متلی کا قانون میں راستہ مجود ہے اگر پانچ سال سے کم صداو تو فوری طور پر سمات میں پہلی ہی پیشی پر سمات سزا سسپینڈ کر دی جاتی ہے اس میں سزا سسپینڈ تو لازمی ہونی ہے تاہم پی ڈی ایم کی حکومت ان کے ساتھ ملے ہوئے مبینہ لیکشن کمیشن اور ان کے وقلہ اسے تاخیری حربے سے ڈلے کرنا چاہتے ہیں لیکن فتح عمرانہاں کے قریب تری نظر آ رہی ہے رہائی اگر کسی اور کیس میں مقدمہ نہیں گرفتاری نہیں ڈالتے ہیں اس کیس میں عمرانہاں کو صرف تین سال سزائے سنائی گئی ہے مادی میں جتنے بھی کیسوں میں تین سال یہ سے کم سزا کی گئے یہ اگلی ہی پیشی پر یہ سزا سے سپینڈ ہو جاتی ہے یہ واحد کیس ہے جسے سننے میں ہفتوں لگائے جا رہے ہیں لیکن بلا آخر فیصلہ تو آئین اور قانون کے مطابق ہوگا ہر جگہ موترم اڈیشن چاہتے ہیں ہم آئیوں دلاور نہیں ہوتے جو حق دفاع بھی نہ ہو ملزم کا بیان بھی نہ سنیں وکلا کی جرہ بھی نہ سنیں اور فیصلہ کرتے سپریم کورٹ جاگ رہی ہے سو ہی نہیں اسی لیے کھڑرات بتا رہے ہیں ہمارا تالی شان ہے آج مریم نواز نے پھر چیف جسٹس پر سخت تنقید کی کچھ اور ریعتیں بھی شامل کر لی جائیں تو عملی طور پر عمرانہاں کی سزا میں مزید کمی ہو جاتی ہے قانون کے مطابق اگر قانون سے چلیں زید انا اور گرفتاری میں رکھنا مقصود ہے عوام سے ان کو مبغوم لیڈر کو دور رکھنا مقصود ہے تو اسے انتقامی کارویہ مبینہ طور پر کہا جاتا ہے اب اتنی مختصر سزا کو مطل کرنے کے میں اگر مہینے لگیں گے تو پھر بروقت انصاف کی فرمہی کیسے ممکن ہوگی انصاف کا بروقت ہونا ہی انصاف ہے انصاف کا تغیر سے ہونا ناانصافی کہلاتا ہے آئینی ماہرین کے مطابق آج ایک اچھا نکتہ سامنے آیا ہے چیف جسٹس نے عمران خان کو جیل میں دی جانے والی سکولتوں کی رپورٹ طلب کر لیا اب دیکھا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ بھیجی جانے والی رپورٹ پی ڈی ایم کی اتسلسل نگران حکومت کوئی فیک کر کے مبینہ بھیجتی ہے یا اریجنل رپورٹ بھیجی جاتی ہے کہ انہیں جیل میں بنیادی حقوق سے محروم کیا گیا جو نیشن شیشن جج نے سپریم کورٹ پر جو وہ بھیجیں گے اس میں فور جی کی جا رہی ہے یا اریجنل رپورٹ دی جاتی ہے کہ سی سی کیمرہ کیوں لگایا کسے شوق ہے کہ عمران خان کو سی سی کیمرے سے دیکھے فوٹیج کہاں کہاں تک جاتی ہے کون ہے جو یہ سی سی کیمرے سے فوٹیج دیکھنا چاہتا ہے یہ راز بھی بہت جلد افشاں ہو جائیں گے سپریم کورٹ کی رپورٹ طلب کرنے پر اب کچھ امید ہوئی ہے کہ عمران خان کو جیل میں در پیش مشاہل میں کمی آئے گی اور سپریم کورٹ میں اجنل دی جائے گی کیونکہ اگر سپریم کورٹ نے کوئی غلط رپورٹ پیش کی گئی تو اس پر کار بھی کی گئی تو پھر بڑے بڑے حکمران جہاں آج طریقے انصاف کے چیئرمن بند ہیں انہیں وہاں جانا پڑے گا عدالت کو چیٹ کرنے کے الزام پر تو اب رپورٹ دینے والوں کو یہ دیکھنا ہوگا عدالتیں جاگ رہی ہیں سو نہیں رہی دوسری جانب چیف الیکشن کمیشنر بھی کمالک کے آدمی ہیں راتوں کو خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں آج امریکن سفیر سے بھی تفصیلی ملاقات کی تین دن سے ان کی ملاقاتیں باس انافیشل ہوئی انڈر ہینڈ دوسری طرح چیف الیکشن کمیشنر ملک کے سربراہ صدر ممولیت سے ملاقات کرنے سے انکاری ہیں لیکن گزشتہ روز ہی جب انکاری تھے جو صدر ممولیت سپریم کمانڈر ہیں امریکی سفیر سے ملاقات کر کے کرنے میں انہیں کوئی آر نہیں کس قانون کے مطابق یہ امریکن سفیر سے ملے ہیں اور چند روز قبل چیف جسٹیس سے بھی ملے تھے اور کچھ چیف الیکشن کمیشنر کی ملاقاتوں کو خفیہ رکھا جا رہا ہے لیکن ایک آئینی عدے صدر پاکستان کے انکار کر کے عدے کو صدر کے عدے کو بے تقیر کیا گیا ہے جس پر آئینی ماہرین نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کہتے ہیں کہ قانونی طور پر صدر کے پاس ہی الیکشن دینے کا ہے لیکن جاتے جاتے پی ڈی ایم کی قومت نے جلدبادی میں ایسی قانون سازی کی جس سے آئین بھی شرمانے لگا صدر نے چیف الیکشن کمیشنر کو انتحابات کی تاریخ سے متعلق مشاورت اور ملاقات کی دعوت دی تھی دعوت دی تھی چیف الیکشن کمیشن نے آج جوابی ختم ملاقات سے صاف انکار کر دیا انہیں یہ دادا ہی نہیں کہ صدر ممکیت جو تمام فورسز کے چیف کمانڈر ہیں انہیں انکار کر رہے ہیں یہ اس عدے کی تظلیل کی گئی ہے بے توقیری کی گئی ہے صدر نے آئین میں درج اختیارات کے مطابق اسمبلی تحلیل کرنے کی صورت میں الیکشن کی تاریخ دینے کے مجاز ہیں شروع سے یہ آتا رہا ہے چیف الیکشن کمیشن ایکٹ میں ہونے والی ترمیم کو آئینی ترمیم پر تجزی دی جا رہی ہے بالکل ایکٹ بنانے میں آئین پر تجزی دی جا رہی ہے جو آئین کا مذہب اڑانے کے مدرادی ہے دوسری جانب امریکن صفیر نے چیف الیکشن کمیشن کی ملاقات کی ہے آپ سوچیں کیا امریکہ میں مجود پاکستان کے صفیر ان کی فیڈرل الیکشن کمیشنر سے اس طرح جا کر مل کوئی سکتا ہے اس کا پاکستان کے الیکشن سے کیا معاملات اگر انہوں نے ملنا ہے تو اپنے پاکستان کے امیسیڈر سے ملیں سفارتکاروں سے ملیں چیف الیکشن کمیشنر سے اور رات کے ہندیرے میں کون کس سے ملاقات کرتا ہے تین دنوں کا اگر ان کا شیڈول نکال لیا جائے تو بہت راز افشاں ہو جائیں گے کہ لندن میں کیا فیصلہ کیا جارہا پاکستان میں الیکشن کب کرانے ہیں پیپلز پارٹی بظاہر تو چیہو پکار کر رہی ہے نوے دن میں الیکشن ہونے جائے لیکن الیکشن کمیشن اس سے بھی انکاری ہے اب وہ پی ڈی ایم کی بجائے صرف نون لیگ اور کچھ لوگوں کی بات سنتے ہیں ناظرین اب امریکن سفیر سے مل سکتے ہیں اور ہزاروں لوگوں سے مل سکتے ہیں لیکن صدر پاکستان ایک آئینی عدے سے نہیں یہ تماشا صرف پاکستان جیسے ملکوں میں بھی ہوتا ہے کہ صدر پاکستان کو انکار کریں اور غیر ملکی سفیر سے چیف الیکشن کمیشن ملے جہاں آئین کو بتقیر کیا جا رہا ہے ہر طبقہ فکر اس وقت پاکستان میں بجلی کے پریشان ہے لیکن آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے ایک طرف ڈالر تین سو پندرہ سے بیس پہ مل رہا اور دوسری طرف بجلی بھی سیچنی کی طرف جا رہی ہے پر یونٹ قیمت اگر اس پروٹیسٹوں کو نہ رکا گیا تو آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے حالات کنٹرول کرنا مشکل ہوں گے نگران حکومت کو چاہیے وہ نگران حکومت رہے پی ڈی ایم کی پی بی ٹیم نہ بنے ورنہ عوام کا گم و گسہ اب مختلف شہروں میں اتجاز کی صورت میں نظر آ رہا ہے اور عدالتوں کی بیت تکیری اور الیکشن کمیشن کے فیصلوں سے عوام کا عدالتوں اور آئین پر سوال اٹھانا کوئسن مارک ہاں کو اندر رکھیں گے یہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے لیکن عوامی عدالت نے طریقے انصاف کے حق میں فیصلہ دینا شروع کر دیا ساری صورتحالہ آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر اوہ پاکستان زندہ وار